ملک میں نہ اس وقت آئین ہے نہ قانون نہ جمہوریت ہے نہ بنیادی حقوق اور نہ ہی آزاد عدلیہ دو ستونوں کو غارتگروں نے مکمل طور پر فتح کر لیا ہے اور اس میں اپنے ٹاؤٹس بٹھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اب بدماشی اور غنڈا گردی کے ذریعے نائجائز آنی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو غلام بنانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے پاکستان پر غارتگروں کا قبضہ مکمل ہو چکا ہے وقت کم اور مقابلہ سخت ہے بدترین قاضی آج بھی ملک کے خلاف سادش اور اس شیطانی کھیل میں پوری طرح سے ملوث ہے ان حالات میں بحیثیت سیاسیات کے طالبیل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ریاست ریاست کہلانے کی اپنی دلیل کھو بیٹی ہے جالی میڈیا آج کل شنگائی کوپریشن کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے جو صرف اوبارے میں ہوا بھرنے کے مترادف ہے ایسیو کے اجلاس میں انڈیا کا وزیر خارجہ جے شنکر ایک فاتح کے طور پر مدعو کیا گیا ہے انڈین آئین سے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد اب انڈین مقبوضہ کشمیر انڈین یونین کا بازابتہ حصہ بنا لیا گیا ہے جس کا سہرہ بھی قبضہ گروپ کے سر جاتا ہے گویا انڈیا کو مستقبل قریب میں نہ صرف بڑا بھائی تسلیم کر لیا جائے گا بلکہ جنوب ایشیا کا سپر پاور تسلیم کر لیا جائے گا اسلام علیکم میرے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں لون سٹیٹ ویٹ ایڈوکیٹ اتیکو رحمان صدی کی آج کے میرے وی لاغ کا موضوع گو کے 54 ترامیم پرپوست ترامیم یہ غارت گروہوں کے نمائندے ٹاؤٹس لے کر آنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ہے لیکن ان ترامیم سے زیادہ ہے جو کہ عدلیہ کے حوالے سے ہے کانسٹوٹوشن آف دی فیڈرل کانسٹوٹوشن فورم اور پروونشل کانسٹوٹوشن فورم ہے اس حوالے سے میں پتاؤں گا اور اگر یہ ترمیم لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اللیجیٹی میٹ گورنمنٹ یا جو کمپوزیشن اس پر پارلمنٹ کی زیادہ تر ان میمر نیشنل اسمبلی پر مشتمل ہے جو کہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے ان غارت گروہوں نے زبردستی عوام پر مسلط کیا ہے گو کہ یہ آئین تو کیا قانون بھی نہیں بنا سکتے لیکن اگر اس ملک میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ موجود ہوں گے اور آمیر فاروق جیسے اسلامباد ہائی کورٹ کی کورٹ کے چیف جسٹس اور لاور ہائی کورٹ کی جسٹس چیف جسٹس نیلم آلیہ جیسے ہوں گے تو اس ملک میں کسی ہر شیعہ ممکن ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کیا جا سکتا ہے اب آ جاتے ہیں کانسٹوٹیویل ایمینڈمنٹ میں کہ کس طرح سے یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہماری عدلیہ کو جن میں تھوڑی بہت جان باقی تھی آپ نے دیکھا ایک سال میں جو ایک ٹگ آوار تھی جو کہ ایک افرد شروع ہی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی طرف سے اور پھر اس کے بعد مختلف ججز کی طرف سے آئی پھر ایٹی سی سیشن ججز کی طرف سے آئی تو ان کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور میری طلاق کے مطابق سلامباد ہائی کورٹ کے بھی ججز مور اور لس کمپرمائز ہوکے بیکاؤز آف یہ سارے تھریٹ ان کی بلیک میلنگ کے وجہ سے اور ایک وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جسٹس بابر ستار جو کہ سرنڈر نہیں کر پائے تو لمبی چھوٹی پہ چلے گئے ہیں اب میں دوبارہ اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں کہ یہ جو ہے ترمیم کامیاب ہوتی ہے نہیں یہ تو وقت بتائے گا فیلحال ان کے پاس ابھی نمبر گیم پورے نہیں ہوئے اور جس طرح سے پکڑ دکڑ قاضی فائزیسہ نے رستہ دیا سکسٹی تھری اے ریویو پٹیشن کو ایکسپٹ کر کے رستہ کھولا ہے کہ جناب ان کو گرفتار کرو ان کو اغوا کرو مارو دھاڑو ان کے سمان گھروں کو توڑو ان کو کسی طرح اغوا کر کے ووٹ دلوا کے آئینی ترمیم کرو یعنی کہ قاضی فائزیسہ نے اپنا کام کر لیا اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو کر لیا ہے اب یہ آپ پر ہے اور سب کے سامنے کے روزانہ کے روزانہ کے بیس پہ یہ ہنٹ کر رہے ہیں ممبر نیشن اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان تحریک انصاف کامیابی کتنی ہوئی یا نہیں یہ میرے آج موجود نہیں ہے بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں فیلال مولانا فضل الرحمن صاحب بھی جو ہے انہوں نے بھی نہ کر دیا ہے اور نہ سینٹر دیں گے نہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز دیں گے تو ان کے پاس نمبر گیم تقریباً ففٹی سیون سینٹرز ہیں تو سیکسی فور چاہیے ایٹ کا ڈیفرنس سیون کا آ رہا ہے اس طرح نیشنل اسمبلی میں ان کے پاس تقریباً بارہ ابھی چاہیے دو سو چوبیس کے پاس دو سو بارہ یا تیرہ ہیں تو گیارہ بارہ سٹل چاہیے تو نمبر گیم ابھی تک پوری نہیں ہو رہی بہرحال یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے اب یہ کیا چاہلا جو ترامیم کر رہے ہیں فیڈرل کانسٹوٹوشن میں یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ایک فیڈرل کانسٹوٹوشنل فورم ہو جہاں پر کانسٹوٹوشنل میٹر کو دیکھا جا سکتے ہیں تو ترامیم جو لا رہے ہیں وہ سیون سیونٹی فائیو اے میں اب سیونٹی فائیو دبل اے کر رہے ہیں اس کے بعد سیونٹی فائیو ڈبل اے ای بی سی ڈی ای اور ایف کر رہے ہیں وہ فیڈرل کانسٹوٹوشن کے حوالے سے ہے اسی طرح ایک اور پروپوس کی گئی ہے کہ جناب تمام پروینس میں بھی پروینشل کانسٹوٹوشنل فورم ہونا چاہیے کوٹ ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ ترمیم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ون نائنٹی ون اے اور پھر اے بی اے سی اے ڈی اے اے اور اے ایف اور اس میں جو اگر ڈیٹیل میں نہیں چاہتا لیکن اس کے جو کانسٹوٹوشن کیا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرے گی یہ پوری گورنمنٹ اور جو فرس ٹائم یہ کانسٹوٹوشن ہوگی یہ دماغ آپ یوں کہلے کہ حکومت ان کو اپائنٹ کرے گی پروینشل چیف منسٹر کے کنسنسے سے یا پرائم منسٹر کے کنسنسے پریزنڈ نے ان کو اپائنٹ کر دینا ہے اس میں بھی کلر نہیں ہے کہ جناب ایکٹنگ ہوں گے یا ریٹائیڈ ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کازی فائزیسا کو یہ کانسٹوٹوشنل کوٹ کا یہ ہیڈ بنانا چیف بنانا چاہتے ہیں اور پھر اسی طرح سے اپنے مرضی کے پروینشل میں بنا دی جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ظاہر ہے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشی ہے یا ٹرائکوٹمی آف پاور ہے کا کانسپٹ ہے جمہوریت میں یا بیلنس آف پاور یا سپریشن آف پاور کا وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے گا اور بیلنس سارا چلا جائے گا ایگزیکٹیف کے پاس یعنی کہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ بن جائے گا ایگزیکٹیف کا اور ایگزیکٹیف کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کون کر رہے ہیں یہ وہی غارتگار ہیں جنہوں نے ستر سالوں میں پاکستان میں سوائے غارتگری کے کچھ بھی نہیں کیا اور اب بھی اپنے مضموع مقاصد سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور پہلو سے بتاتا چلوں کہ جو اپائنمنٹ آف دی ججز ہے وہ ایک کانسٹریٹشنل فورم بنا رہے ہیں کمیشن کانسٹریٹشنل کمیشن سی سی پی کانسٹریٹشن کمیشن آف پاکستان اگر اس کا میکنیزم بھی دیکھ لیا جائے جو ون سیمیٹی فائیف یہ بی میں لانا چاہ رہے ہیں بنا کے کریں گے تو اس میں بھی جو زیادہ تر افراد ہیں وہ ہو جائیں گے حکومت کے فور اگزبل اٹارنی جنرل کے پاور چلے جائیں ان کے پاس ہو جائیں گے یا لا منسٹر کے ہوں گے یا حکومتی افراد کے ہوں گے تو یہ ساری کمپوزیشن بنا کے انہیں کے اپائنمنٹ آف ججز پہ بھی یہ قابو ہو جائیں گے کر لیں گے اور اس کے بعد اپائنمنٹ آف ججز کے بعد جو فیڈرل کانسٹریٹشن کانسٹریٹشن کورٹ ہے یا پھر پروینشل کانسٹریٹشن کورٹ ہے انہی کے ہینڈ پک لوگ لگا دیے جائیں گے اور ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے ایک اور سازش کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ججز کی ہائی کورٹ کی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے عام روٹیشن میں عام پوسٹوں کے حوالے سے مصول سیویل جاج ہے یا سیشن ڈسٹرک انڈسیشن جاجز ہیں ان کی ٹرانسفر ایڈمنٹریٹیو ہوتی ہیں لیکن یہ جو کانسٹریٹشنل پورٹس ہیں کورٹس ہیں اس میں ٹرانسفر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملہ فڈی ہے اور اس سے سراسر نقصان ہوگا اب اس کے دو طرح سے نقصانات ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ٹرانسفر کر لیں یعنی کہ اگر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ پنجاب بھی جا سکتے ہیں سن بھی جا سکتے ہیں کے پی کے وائس ورسا لیکن اگر یہ ساری جو ہے نا ایڈ دی ویم آف چیف جسٹس دے دیا جائے گا یا حکومت کے تو فور اکزمپل ایک امپورٹن کیس ایک ہائی کورٹ اسلامباد کے ججز کے پاس ہوگا اور وہ اپنی مرضی یا کانسٹر سے فیصلہ کرنا چاہیں گے تو ان کو انفلوینس کریں گے اور اگر وہ انفلوینس پہ نہیں مانتے اور کانسٹر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا ٹرانسفر کروا دیا جائے گا تو اس کا بطرہ بھی ہے کہ انصاف کا خون ہوگا اور اوورال ایفیکٹیز کونوں گے یہ چوبیس کروڑ عوام ایک اور چیز بھی اس میں جو بڑی خامی ہے کہ جناب اس کے علاوہ دو طرح سے ہے ایک تو ٹرانسفر کا خوف اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ایک تو ایگزیکٹیف یعنی کہ غارت گھروں کے انفلوینس میں اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر پائیں گے اور ان کے مطابق فیصلہ کریں گے سیکنڈ دو جو چیف جسٹس ہے جو کہ ہینڈ پکڈ ہوں گے وہ بھی آپ کو پلیک ملنگ کریں گے فار اکزپل وہ کہتے ہیں کہ یار اس کیس کو اس طرح سے فیصلہ کرو اور اگر وہ کنسرن جج نہ کرے تو پھر دو ججز یعنی کہ چیف جسٹس مل کے جو کہ انڈیکلیڈ انکم سمجھوتا ہوگا فار اکزپل سندھ اور پنجاب کے چیف جسٹس کا سوڑا بات ہو گئی ہے کہ یار میں جب بھی ٹرانسفر کرواؤں گا آپ سے ریکوزیشن کروں گا آپ ایکسپٹ کر لیں گے وائس ورسہ پنجاب والے بھی کہتے ہیں کہ میں بھی آپ سے ریکوزیشن کروں گا تو آپ بھی لے لیں گے تو پھر نہ صرف ججز غارتگروں کے انفلنس میں آ جائیں گے بلکہ چیف جسٹس کے انفلنس میں آ جائیں گے تو اس کا حل یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں لیکن اس کو ٹینئور ٹرانسفر ہونا چاہیے فار اکزمپل جس کو کہتے ہیں پریوڈک ٹرانسفر اب پریوڈک ٹرانسفر کس طرح کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ایک پنجاب سے اسلامباد میں آنا ہے تو وہ تین اگر اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو تین سال کے لیے ہوگی اور تین سال سے ایک دن پہلے بھی اس کی ٹرانسفر نہ ممکن ہوگی انلیس کہ اس کو صدا دے دی جائے اس کو مسکنڈکٹ میں نکالا جائے تو تاکہ اسے یقین ہو کہ میں یہاں پر اگر بیٹھا ہوں اور فیصلہ کر رہا ہوں تو مجھے کوئی نکال نہیں سکتا اس ایریے سے تو ایڈمیسٹریشن آف جسٹس جو ٹرانسفر کا کانسپٹ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور جو غارتگروں کا انفلنس ہے یا چیف جسٹسز کا انفلنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس حوالے سے یہ چیزیں مدنظر رکھنی چاہیے میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور فضل الرحمن صاحب کو بھی اسے بڑھ کر کور رائے دی جاری ہے وہ امپورٹنٹ ہے میں بھی اسی یہی رائے دی ہے میں نے بیرسر گوھر سے بھی ملا بات کی اور بھی سٹیک ہولڈر سے تو میں نے یہ کہا کہ فرض اکزمپل کانسٹریٹشنل فورم یا کورٹ بنانا ضروری ہے تو آپ کورٹ کی جگہ سپریم کورٹ میں ہی ایک کانسٹریٹشنل فورم بنا لے جس طرح سے فیڈر شریعت کورٹ کے فیصلے خلاف سپریم کورٹ میں شریعت ایپلٹ بینچ ہے اسی طرح تھی آپ کانسٹریٹشنل بینچ بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں ہی اور اس میں بھی آپ ڈیسنسی یا فیرنیس یا ٹرانسپرنسی کے لیے پانچ سینئر ترین ججز کو کر دیں کہ یہی ججز کانسٹریٹشنل میٹر سنیں گے جو آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے اگینسٹ آتے ہیں یا ڈیریکٹ انڈر آرٹیکل ون فورٹی ایٹی فور تری آتے ہیں ایک اور پہلو سے بھی جو نقصان کیا جا رہا ہے جو آرٹیکل ون نائنٹی نائن ہے دو آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے وید رگارڈ ٹو بنیادی حقوق ایک آرٹیکل ون نائنٹی نائن جو کہ ہائی کورٹس کے پاس پاورز ہیں کہ عوام کے بنیادی حقوق کو پروٹیٹ کرتے ہیں جو کہ پانچ قسم کے رٹ جاری کر سکتے ہیں اس طرح سے جہاں پر عوامی مفاد ہو اور بنیادی حقوق بھی انوال ہو تو انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور تری سپریم کورٹ سو موٹو کے ذریعے یہ معاملات دیکھتی تھی لیکن ان تمام ترامیم کے ذریعے آرٹیکل ون ایٹی فور تری بھی سپریم کورٹ کے پاورز سے نکل جائیں گی اور ہائی کورٹ سے ون نائنٹی نائن نکل جائیں گی بلکہ ان کو ڈیلیٹ کرنے کا آرڈر کر دی اس میں جو پروپوز امینڈمنٹس ہیں ان کی ڈیلیشن ہے اور یہ پاورز بھیج دی جائیں گی کانسٹوٹوشنل کورٹس میں اور کانسٹوٹوشنل کورٹس میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو کنٹرول کر لیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ ایک سیمنٹرسی کورٹ تریم کی ترامیم کی جاری ہے کہ جناب آرٹیکل ون نائنٹی ون اے میں جو پروینشل کورٹس ہوں گی کانسٹوٹوشنل کورٹس وہ دیکھیں گی ضرور لیکن جہاں پر آ جائے گا پبلک انٹریلس یا نیشنل سیکیورٹی اس میں وہ نہیں دیکھ پائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی جنسیز ہیں یہ کسی کو بھی اغوا کر لیں کسی کو اٹھا لیں انڈیفائن پیریٹ انڈیفینیٹ پیریٹ کے لیے غیب کر دیں تو کسی کو کسی کورٹ میں چاہے وہ نہیں دیکھ پائیں گی تو آپ کا بنیادی حقوق ختم ہو جائیں گے اگر یہ بنیادی حقوق کسی بھی حکومت کسی بھی ملک کے آئین سے نکال دیں گے تو وہ ملک آزاد ملک نہیں کھلا سکتا آپ اگورمنٹ آف انڈیئیٹ نائنٹین تھرٹی فائیب میں دیکھ لیجئے اس میں قدرے آپ کو بنیادی حقوق مل جاتے ہیں تو پاکستان میں یہ نکال دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں جو انگریزی سامراج کا دور تھا اس سے بتر دور ہو جائے گا تو اب یہ عوام کا کام ہے کہ اس کو اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی جدوجہد آئین اور قانون اور جمہوری طریقے سے لڑیں اور یہ خیروبت کی جنگ ہوتی ہے یہ تو چلتی ہے لمبے عرصے تک چل سکتی ہے تو مایوس نہیں ہونا اپنے کو ریزولوٹ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان میں ایک جمہوری آئین لانا ہے پاکستان میں آئین کی بلہ دستی قانون کی حکمرانی بنیادی حقوق آزاد حدیعہ کا جو خواب ہے اس کو آپ نے ختم نہیں کرنا اس کے لیے جدوجہد یقینی طور پر یہ پرابلمز کر رہے ہیں لیکن یہ ٹک گوار ہے بیٹوین بیڈ اور گوڈ خیر اور شر حق اور باطل کے درمیان تو میں بیسیت پاکستانی مابع وطن میں اپنی سٹرگل کر رہا ہوں اب آپ پر ہے کہ آپ اپنی سٹرگل جاری رکھیے یہی فور ایمبیٹ پہ یعنی کہ آئین کی بلہ دستی قانون کی حکمرانی جمہوریت کی بلہ دستی اور بنیادی حقوق اور انڈیپینڈرز آف جوڈیشی کے لیے ایک ڈیسینٹ مہنر میں آپ نے جدوجہد جاری رکھنی ہے نیکس ویلوگ تک لیے اجازت دیجئے و السلام پاکستان زندہ باد عوام زندہ باد